بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ سب کو ایڈیوکیٹس پر ویلکم کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ بلکل لیٹس اپ ڈیٹس لکھایا ہوں میڈیکل اور ڈینٹل کالیج کے امتحانات عید کے فوری بعد لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جتنے بھی جوہے سٹوڈنٹس بائز اور گرلز میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز میں ایڈمیشن کے لیے ویٹ کر رہے ہیں ان کے لیے بہت خبر ہے کہ وہ اپنے امتحانات کی تیاری شروع کر دیں اور کافی زیادہ وہ جوہے معاملات ہوئے ہیں اور جس کی مکمل تفصیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں امتحانات پاس کرنے کے لیے ریائیٹی نمبر بھی نہیں ملیں گے طلبہ کو تیاری کی ہدایت کی گئی ہے تو اس طرح کی مکمل اپ ڈیٹس کے لیے جوہے ہم آپ کے ساتھ جوہے وہ لے چلتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ جوہے کمپلیٹ انفرمیشن سیئر کر چکے ہیں اب دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو ایڈوکیٹیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو جنبی سے یہاں پر جوہے اس کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹفکیشن آئیکن کے اوپر بھی کلک کر لیے جیگا تاکہ اس طرح کی لیٹس اور مستفید جو انفرمیشن ہے وہ آپ کو سب سے پہلے نوٹفکیشن کے ساتھ ملتے رہیں اب ہم چلتے ہیں اپنی اوپریٹ کے طرح کے میڈیکل ڈینٹر کالج کے امتحانات عید کے فوری بعد لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اب میں جیسے ہی یہاں پر کلک کرتا ہوں تو آپ کے سامنے جو ہے اس کی بلکل لیٹسٹ جو ہے وہ نیوز آجے گی یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ میڈیکل ڈینٹر کالج کے امتحانات عید کے فوری بعد لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے لاہور سے جنرل ریپورٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میڈیکل اور ڈینڈر کالجیوں کے طلبہ کو امتحانات کے بغیر ایرگلی کلاسز میں پرموٹ بالکل بھی نہیں کیا جائے گا تو کرونا کے باعث ملتوی کیے گے سپلیمنٹری امتحانات اید الفیتر کے فوراں بعد جون میں شروع ہوں گے طلبہ امتحانات کی تیاری کریں امتحانات پاس کرنے کے لیے ریائیٹی نمبر بھی نہیں ملیں گے یہ اعلان پیر کے روز یونیورسٹی آف ہیل سائنسز میں صوبے کی سرکاری اور نیجی میڈیکل یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کے درمیان ہوئی اس کے بعد ان کے درمیان اجلاس ہوا وہاں پر یہ ساری معاملات تیار پائے گئے اجلاس کی سربراہی وی سی یو ایس پروفیسر جوید اکرم صاحب نے کی اور یہ مکمل جتنے بھی پروفیسر حضرات ہیں مختلف ایریاز سے بلونگ کرتے ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی اب اس اجلاس میں کرونا کے تناظر میں میڈیکل امتحانات اور آن لائن کلاسز کے حوالے سے یقصہ پالیسی مرتب کرنے کا جائزہ بھی لیا گیا اجلاس میں متفقہ طور پر سب نے اس کا ووڈ دیا کہ میڈیکل کالجوں کے طلبہ کو بغیر امتحانات اگلی کلاسز میں پرموٹ نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی طلبہ کو ریائیٹی نمبر دے کر پاس کیا جائے گا پروفیسر جوید اکرم صاحب نے کہا کہ بغیر امتحانات طلبہ کو اگلی کلاسز میں بھیجنے سے میڈیکل ایڈیوکیشن کے میار کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا عید کے بعد ملتوی کے امتحانات سماجی دوری کے جو ہے وہ اصولوں کے مطابق لیں گے پروفیسر آمیر زمانخواہ صاحب نے کہا کہ میڈیکل کالجز میں آن لائن کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے آن لائن کلاسز کے لیے مایکروسوفٹ ٹیمز کا سوٹ فیر اسمال کرنے پر بھی اتفاق وہ ہے اجلاس میں اس بات کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ میڈیکل اور ڈینٹر کالجوں کا جاری اکیڈیمک سیشن وقت پر ختم کیا جائے گا سیشن آگے نہیں لے جائے جائے گا سیشن دوزر انیس بیس کے امتحانات اس سال اکتوبر میں شروع ہو جائیں گے میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے ایف ایس سی کے امتحانات اور ایم ڈیکیٹ کروانے کا بھی حمایت جو ہے وہ اس کی بھی کی گئی ہے پروفیسر جوائیر اکرم صاحب نے کہا کہ اس حوالے سے پی ایم ڈی سی اور وفاقی حکومت کو تجاویز بھی پیش کریں گے اور اس کے متعلق جوہرنر پنجاب سے بھی درخواست کریں گے کہ اہم معاملہ ہے تمام سٹیک ہولڈرز کا اجلاس بھی طلب کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ میڈیکل انٹری ٹیسٹ سپتمبر کے آخر میں لیا جا سکتا ہے تو یہ بھی پوائنٹ آ گیا کہ میڈیکل جو انٹری ٹیسٹ ہے اس کی ڈیڈر کا بھی انہوں نے جو ہے وہ ایک انتباع کر دیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ میڈیکل جو انٹری ٹیسٹ ہے وہ سپتمبر کے آخر تک لیا جا سکتا ہے طریقہ کار کا فیصلہ پی ایم ڈی سی کے اجلاس میں کیا جائے گا پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کہا کہ امتیانات کے لیے کلینڈر تیار کر لیا گیا ہے پروفیسر زمان خان صاحب نے کہا کہ اس اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کے منظوری اپنی ایکڈیمک کونسل سے بھی لیں گے پروفیسر زفر علی چوجی صاحب نے کہا کہ لوگ عید کی تیاریاں بھی تو کر رہے ہیں تو امتیانات جو امتیانات ہیں ان کی تیاری کرنے میں کیا حرچ ہے اب یہ مکمل اپ ڈیٹس نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ میڈیکل ڈینٹر کالجز کے امتیانات ایب کے فوری بات لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس طرح کے اور بھی لیٹس انفرمیشن کے لیے آپ ایڈیوکیٹرز کے ساتھ اپ ڈیوڈیٹ رہیں تاکہ آپ کو اس طرح کی لیٹس انفرمیشن ملتے رہے ملتے ہیں ایک نئی ورکسات اپ تک کے لیے مجھے جا دے اللہ حافظ